عید کے بعد ورکنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا کیا تمام کانٹرکٹر سب کانٹرکٹر غیرہ سب لوگ آ گئے ہیں یا نہیں بریجز اور کلورس کا کام کہاں تک پہنچا ہے کیا 50% کام ہو چکا ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب آپ دیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جناب دوستو آج کی ویڈیو میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شعب جہلم ٹی وی میرے طرف سے آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا کانٹرکٹر ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیو پروجیکٹ کے حوالے سے اور دیگر مختلف ویڈیوز اچھی اچھی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہا کریں گی تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہمارے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں تو یہ ایک مین کلوٹ ہے جس کا کام تقریباً 50% ہو چکا ہے اس کو کلوٹ کہہ سکتے ہیں آپ یا چھوٹا پل چھوٹا بریج بھی کہہ سکتے ہیں اس پل کے اندر اس پوائنٹ کے اندر جو پانی ہے وہ جنگلات کی طرف سے پاڑوں کی طرف سے جو آپ کا مین ٹلہ رینج ایریا ہے بارشوں کے بعد وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ سارے کا سارا یہاں پہ آتا ہے اس پوائنٹ سے ہوتے ہوئے آپ کا یہ سارا پانی یہاں سے آپ کا دریج علم کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو کلوٹ ہے یا یہ جو پل ہے یہ پہلے مجودہ پل جو ہے اس کے ساتھ ہی جوائنٹ پل بنایا جائے گا اسی کے اوپر اسی کے ساتھ ہی بالکل یہ پل جو ہے اس کی کنڈیشن اچھی تھی اس کو ڈسمنٹل نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ دوسرا جو آپ کا کیرجوے ہے رائٹ سائیڈ والا اس کا جوائنٹ پل بنایا جائے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آج یہ جو سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ والی سائیڈ یہ کون سی سائیڈ ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آگے ویڈیو کے اندر دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں انشاءاللہ چل کے آگے ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کون سا پوائنٹ ہے یہ کس پوائنٹ کے اوپر آپ کا بریج ہے کس پوائنٹ کے اوپر یہ آپ کی کلوٹ ہے اور اس کا کام کتنا رہ گیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کتنا کام ہوگا وہ بھی مزید آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں تو دوستو بات سب سے پہلے کی جائے اگر کانٹریکٹرز کے حوالے سے سب کانٹریکٹر حوالے سے تو وہ سارے تقریبا تقریبا آ چکے ہیں لیبرز کا سسلہ جو ہے ان کے آمد کا بھی سسلہ شروع ہو چکا ہے تقریبا آپ کی ورکنگ کا سسلہ جو ہے وہ بھی جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے دو چار دن جو پہلے ورکنگ سلو تھی اس کی نسبت اب آپ کا ورکنگ کا سسلہ گوٹو کے اندر آ چکا ہے تقریبا تقریبا آپ کی جو ورکنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے ہر پوائنٹ کے اندر تو ظاہری بات ہے عید کی چھوٹیاں تھی عید کی چھوٹیاں کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہے ٹرائفک چلتی رہی ہے جو موجودہ پہلے ورکنگ ہو چکے تھی اس کی حالات بھی کافی حراب کر دئی گئے تھے جبکہ ٹرائفک گزر گزر کے جو ہے آپ کی دول مٹی کا سسلہ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا تو یہ جو سائیڈ آپ کی آتی ہے اللہ بھلا کر جلال پور والی سائیڈ ٹھیک ہے یہ دریجلوں والی سائیڈ آتی ہے یہ کیمپو ایرے لگے ہوئے ہیں تو دوستہ مزید ویڈیو آگے انشاءاللہ شروع کر رہیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی اچھی بات شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹنگ کا سسلہ بھی جائے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو مزید اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں تو آج کی اچھی بات شیئر کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں اسلام علی کے یا رسول اللہ والی علی کے واسخابی کے یا حبیب اللہ درود پاک کے فضیلت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے جو دوستوں نے بھی تک درود پاک نہیں پڑھ رہا ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیں تو لا الہ الا انت سبحانہ قیم نکنتم نزوالیمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں پاک ہے تیری ذات بے شک ہم ہی قسویوار ہیں تو دوستو ہم حطا کے پتلے انسان ہیں اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ستر ماہوں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والی ذات واحد اللہ پاکی ہے اور غفور الرحیم بھی ذات میرے رحمان رب العالمین کی ہی ہے تو انسان سے حطا اگر ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا فرمائیں اور اپنی توبہ جو ہے حتمی توبہ کر کے بالکل بالکل جو ہے گناہوں کے اوپر ڈٹ جائیں کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا جو آپ سے سرزد ہو گیا ہے اس کی اوپر توبہ کریں اور اللہ کی رابہ میں آ جائیں اور نیک عمال کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیش عمل کر لیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل کیونکہ جمعہ کا دن بھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وصل کیا اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کی یا پھر تیل لگائے یا حشبو ملے اور مسجد میں اس طرح جائے کہ دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے اور اس قدر اس کی قسمت میں تھا کہ نماز پڑھے پر جب امام خطبے کے لیے نکلے تو حاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کا دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے عدیس پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو غسل کر کے جانا بہت سواب ہے اور مکمل پاکی حاصل کرنا نہ ہونو تارنا اور دیگر پاکی حاصل کرنا صفائی نصف امان ہے اور اللہ بلگر آپ کا اچھی حشبو لگا کے جانا اس کے علاوہ آپ نے داڑی رکھی اور اس کا خط کروا کے جانا اور صاف سترے ہو کے مسجد کے اندر داہل ہونا حشبو وغیرہ لگا کے اس کے علاوہ جب آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو جب آپ کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ ہی بیٹھ جائیں جبکہ نبی پاکی ایک اور بھی حدیث ہے جس کے اوپر انہیں فرمایا ہے کہ ایک دوسری کو پھلانک کے اگے نہ جائیں گویا کے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھلانک گیا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کچھ اس طرح ہے کہ پھلانک کر اگر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف اپنا پل بنایا لہذا آپ کو جہاں بھی مسجد میں جاتے ہیں جب جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جاتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو بیٹھ جانا چاہیے اور جب امام خطبہ فرماتے ہیں تو بلکل ہموشی سے خطبہ سننا چاہیے اور جو شخص پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک نماز جمعہ ادا کرتا ہے اس کے جمعے کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو نیک امار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک اپنی عبادات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سرات مستقیم پہ ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دین کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے ہم لوگوں کو دین کے لیے اپنی حدمات پیش کرنی چاہیے دین کے اوپر عمل پیراہ ہونے کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو فرمائے دنیا فانی ہے ایک سانس آیا ہے دوسرے سانس کا ہمیں حضر پتہ نہیں ہے کہ آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے جس قدر ممکن ہو سکے خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں اپنے اپنوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتے رہیں لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنائیں لوگوں کے لیے آسانیاں بنا کر رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کچھ اس بریج اور اس کلوٹ کے حوالے سے تو دوستو یہ جو رستہ سامنے جا رہا ہے یہ جلالپور والی سیڈ پہ جا رہا ہے یہ جو اریا آپ کا پاڑ والی سیڈ پہ آتا ہے اور یہ جو سائڈ ہے آپ کے یہ سائڈ کیمپ والی لگی ہے آپ کا نیچے دریائے جیلم آتا ہے اور對یلم کی طرف یہ سائڈ جاتی ہے اس کے لئے یہ سائڈ جاتی ہے یہاں پہ مین آپ کا ایف ڈیٹو کا کیمپ اس پوائنٹ پہ ہے جو مین آپ کا مین کیمپ ہے ایف ڈیٹو کا تور کی مقام سیکشن 2 کے اندر وہ اسی پوائنٹ کے اندر ہے اور ٹھیک پچاس قدم آپ چال کہ جب اس سائیڈ پہ جلال پروائیس جلال پروائیس سائیڈ پہ ٹرائیول کرتے ہیں تو ٹھیک پچاس قدم یعنی پانچ منٹ بلکہ دو منٹ کی ڈرائیو کے بعد یہ آپ کا برگ آ جاتا ہے جو کہ نتوالا پی ایس پیٹرول پاپ بھی مین پیٹرول پاپ بھی سیریہ میں ہے وہ بھی اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے تو آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کام تقریبا 50% اس کا ہو چکا ہے اب اس کی شیٹرنگ لگے گی اس کا جو اوپر والا بیڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے اوپر جو بھی معمولات ہوں گے وہ کر کے تو آپ کا یہ پیار ہو جائے گا تو اس کی ڈیزائنگ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ یوں تھی کہ اس کا یہ فرسٹ ہے سیکنڈ تھرڈ اور فورس یعنی کہ اس کے جو پانچ جو بھی بنائے گئے ہیں یہ جوائنٹ بریج ہے جوائنٹ بریج کی جو ڈیزائنگ ہے وہ ہوتی اسی طرح ہے ٹھیک ہے تو اللہ بلگ رہے آپ کا یہ دیکھ سکتے آپ کا اس کا نیچے والا بیڈ جو ہے وہ بھی ریڈی کرنے والے پتھر وغیرہ جو آپ کے ایسے بریجز آتے ہیں یا ایسے چھوٹی کلورس وغیرہ آتے ہیں ان کے لیے یہ مست ہوتے ہیں یا پتھر وغیرہ ڈال کے ان کا یہ نیچے والا بیڈ اسی طرح ہی ریڈی ہوتا ہے اس کے اندر ہی مضبوطی کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا یہ کام تقریباً اس بریجز کا 50% کلیر ہو چکا ہے جب یہاں پہ ورکنگ آپ کی جو ارث ورک کا سسلہ شروع ہوگا نا تب اس کا جو کام ہے وہ شٹنگ گئرہ ہوگی اور اس کا کام کمپلیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تو رہی دوستو سیکشن 5 کی بات تو وہاں پہ بھی ویڈیو بنانے کے لیے جائیں گے اگر کوئی دوست میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کاننلی ضرور چلیں میں کسی دن پروگرام آپ بتا لیں بتائیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کوئی بھی دوست پنننوال سے جلال پورسہ یا یہاں سے کوئی بھی دوست جانا چاہتا ہے میرے ساتھ مجھے کمپنی دے میں اکیلا تو جانے سے رہا مجھے تو انہی دل کرتا اکیلے جاتے ہوئے اگر کوئی دوست ساتھ چلنا چاہتا ہے تو بے شک کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ رابطہ کریں میں انشاءاللہ اپنا بناؤں گا جلال بلا کرے بلکہ میرا ہے انسٹرگرام آئی ڈی وہ بھی شیئر کروں گا وہاں پہ میسیج پہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے بہت شکریہ جناب تھوڑا سا وہاں پہ ورکنٹ کا سیسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر چلیں گے جو لیکن جو دوست بھی کمپنی دینے کے لیے مجھے ساتھ لے کے چلتا ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا پھر جاؤں گا اکیلا میرا دل نہیں کار رہا جانے کا تو آپ دوستو میسیج جو ساتھ چلنا چاہے گا وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائے گا میں انسٹرائیڈ آئی ڈی شیئر کروں گا انشاءاللہ پھر ان باکس میں وہاں پہ بھی رابطہ کر کے پلان ملا کے انشاءاللہ چلیں گے مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے ورکنگ کا کوئی سسلہ اچھے لوگ بان جائے وے اچھا بان جائے تو انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اپنا بہت زیادہ حیار رکھیں گے ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ڈے انشاءاللہ